اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ہم خواتین و حضرات سوال جواب کی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اچھا پہلا سوال ہے یہ ہمارے ایک دوست نے پوچھا ہے کہ بیٹیوں کی پرورش پر تو عجر ہے ان کو معلوم ہوگا تو کیا بہنوں کی پرورش پر بھی عجر ہے غالباً وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح باپ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اسی طرح اگر معاملہ ایسا ہو کہ بھائی بڑا ہو اور بہنیں چھوٹیوں اور وہ ان کی پرورش کرے ان کو کھلائے پلائے بڑا کرے اور ان کی شادی کر دے اچھی تربیت کرے تو کیا اس پر بھی عجر ہے کے نہیں ہے اس پر بالکل عجر ہے جس طرح کے بیٹیوں کی اچھی تربیت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجر ارشاد فرمایا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہنوں کی تربیت کرنے اور ان پر خرچ کرنے کا بھی عجر ارشاد فرمایا پہلے بیٹیوں والا معاملہ سن لیجئے چونکہ سوال سے تھوڑی مجھے کنفیویاں نہیں کہیں آپ وہ بھی نہ پوچھنا چاہ رہے ہوں اور افادہ عام کے لیے چلیں اس کا ایک دفعہ تقراری ہو جائے حضرت سیدنا اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے مسند احمد میں یہ حدیث پاک ہے ارسنن ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھے سو انتر اور مسند احمد میں چوتھی جلد صفحہ نمبر ایک سو چون پر یہ حدیث مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے یعنی ان کی پرورش میں جتنے معاملات اور مسائب آتے ہیں ان پر صبر کرے اور انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کپڑے پہنائے تو وہ یعنی اشارہ ہے کپڑے پہنانے سے تمام امور اور ضروریات جو ان کی معاشی کفالت ہے وہ ساری کرے تربیت کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گی یعنی جہنم اور اس کے درمیان ہجاب بن جائیں گی اس کے بعد ایک اور حدیث پاک اس حدیث کو عزیز سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے بیان کیا یہ حدیث بھی مسند احمد میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر تین ازا چھے سو ستر انتر تھی پہلی یہ ستر ہے فرمایا اور اس کو ان دونوں کو العدب المفرد میں بخاری نے نکل کیا ہے حضر سیدنا عبداللہ بن عباس مربی کہ حضور صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس مسلمان کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ ضرور اس کو جنت میں لے کر جائیں گی اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث مسند احمد میں ہے تیسری جلد صفحہ نمبر تین سو تین حضور صلی اللہ عنہ نے فرمایا جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں گی وہ ان کو اچھا ٹھکانہ دے ان کی ضروریات پوری کرے ان کی کفالت کرے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں شفقت کا پہلو آ گیا مختلف پہلو فقط واجبت لہ الجنت تو اس پر اللہ رب العزت جنت واجب فرما دیتا ہے لہٰذا اس پر جنت واجب ہو گئی یہ دو بیٹی جب یہ بات ہو رہی تھی فقال رجل من بعض القوم کسی قوم کا ایک شخص بیٹا تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میری تو تین نہیں دو بیٹی ہیں حضور تین سے متعلق فرما رہے تھے حضور صلی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں جب دو ہوں تب بھی یہی ہے یعنی ان کی کفالت اور ان کی پرورش پر بھی جنت کا وعدہ ہے اللہ کا یہ تھی روایات بیٹیوں سے متعلق اب بہن سے متعلق بھی حدیث میں روایات موجود ہیں وہ حدیث آپ سمات فرما لیجئے توجہ سے کیونکہ یہ پہلو عام طور پر ہمارے ہاں بیان نہیں ہوتا کہ بہنوں کی پرورش کر کے چھوٹی ہوں اگر ان کو بڑا کرنا لیکن جب بڑی ہو جائیں گھر والی ہو جائیں پھر ان کے ساتھ معاملہ وہ سلح رحمی کا چپٹر شروع ہو جاتا ہے یہ اور چپٹر ہے وہ اور چپٹر ہے تو یہ اس سے متعلق ہے کہ جب چھوٹی ہوں اور ان کی پرورش کرنا تو مسند احمد تیسری جلد صفحہ نمبر بیالیس پر حدیث ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں سنن ابی دعود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اٹھالیس اور جامع ترمزی حدیث نمبر انیس سو بارہ اور ترمزی کی حدیث نمبر انیس سو سولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقون لعحد سلاس بنات او سلاس اخوات حضور نے فرمایا کہ جس شخص کی تین بیٹیاں یہ تین بہنیں ہوں پہلے ابھی تک صرف بنات انتہ تھا اس حدیث میں او سلاس اخوات کا اضافہ آئے فیحسنو الہینہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے ان کے حق ادا کرے اگر فرماتے ہیں اس کا کوئی عجر نہیں اللہ کے پاس سوائے اس کے کہ اس کو جنت میں داخل کر دیں لہٰذا جس طرح بیٹیوں کی کفالت پر اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے اسی طرح اگر بہنیں چھوٹی ہوں اور کسی کو یہ معاملہ در پیش ہے تو اس کی کفالت پر ان کی کفالت پر بھی اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لہذا اس کو نوٹ فرما لیجئے یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا اہم پہلو ہے جو عام طور پر سامنے نہیں آتا